بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلابہ وطالبات آج کے اس مارڈیول میں ہم مطالعہ متن حدیث کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کریں گے پہلی حدیث پاک جس پہ ہم بات کریں گے اس کا تعلق حسن نیت کے ساتھ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رویت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا آپ الفاظ کو ملاغذہ فرمائیے سمیتو رسول اللہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو یقولو آپ فرما رہے تھے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ کہ آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے یعنی آمال کا جو عجر ہے اور اس کا جو ثواب ہے وہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے وَإِنَّمَا لِكُلْ لِمْرِمْ مَانَوَا ہر آدمی کو اپنے عمل کا عجر اس حساب سے ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ پس وہ شخص جس کی حجرت ہوگی اِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی حجرت کرنے کا عجر ملے گا وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ لِلْدُنِيَا اور وہ شخص جو حجرت کرے گا ترکِ وطن کرے گا دنیا کے لیے اپنے دنیوی مفادات کے لیے يُسِبُوہا اسے پانے کے لیے او امراتن یا کسی عورت کے لیے حجرت کرے گا کہ میں اس سے جا کر نکاح کرلوں گا فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَاجَرَ آئِلَئِ تو اسے اس حجرت کا عجر ملے گا جس کی طرف اس نے حجرت کی عزیز طلوہ وطالبات یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے اس حدیث پاک کے پسے ونظر کے حوالے سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی علم میں لائے گیا کہ ایک شخص ایسے ہیں جو اس لیے مکہ چھوڑ کر مدینے آئے ہیں کہ ایک خاتون نے ان سے نکاح کرنے کے لیے یہ شرط باندھی تھی حجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں گی اس لیے وہ حجرت کر کے یہاں آیا ہے اور لوگ اسے مہاجر امی کیس کہتے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس اپنے فرمان پاک کی روشنی میں واضح کر دیا کہ انسان کے جو آمال ہوتے ہیں اس کا عجر قیامت کے دن اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ اللہ رسول کے لیے ہے تو اللہ رسول عجر دیں گے وگرنا جو مقصد اس کے پیش نظر ہے وہ اسی مقصد کو پا لے گا عزیز طلبہ و طالبات یہ نیت اتنا اہم عمل ہے ہماری زندگی میں خاص طور پر اخروی زندگی کی کامیابی کے حوالے سے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں مثال سے جیسے ہمارا جسم ہے جسم میں جو روح کی مثال ہے ہمارے آمال میں وہ نیت کی مثال ہے ایک جسم اس وقت تک قابل قدر رہتا ہے جب تک اس کی اندر روح ہے اگر روح نہ ہو تو اس جسم کو قبر کے گھڑے کے حوالے کر دیا جاتا ہے اسی طرح وہ آمال اگر ان میں اللہ رب العزت کی رضا جوئی کا ارادہ نہ ہو بھلے وہ بظاہر کتنا اچھا بھلا لگ رہا ہو تو قیامت کے دن کے اعتبار سے وہ شخص بارگاہ خداوندی میں عجر سے محروم رہے گا دنیا میں کئی کام وہ ہیں جو ہم بطور عادت کرتے ہیں اب جو عادت والا کام ہے اگر اس عادت اور روٹین کے کام میں بھی اللہ کی رضا کی نیت شامل ہو جائے تو وہ عبادت بن جائے گا مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو کسی نے یہ بتایا کہ جناب آپ سجدے کی شکل میں اپنا سر نیچے رکھیں تو اس سے بلڈ کی سرکولیشن اچھی ہوتی ہے اور چہرے کا رنگ بہتر ہو جاتا ہے وہ اس اعتبار سے اگر یہ پریکٹس کرتا ہے تو کیا ہم اسے سعیدہ کہیں گے کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا نہیں یہ اس کی پریکٹس ہے یہ اس کی ایکسرسائز ہے وہ جو ایکسرسائز ہے بظاہر دکھنے میں سعیدہ لگ رہا ہے مگر بارگاہ خداوندی میں قبول نہیں اس لیے کہ وہ عادت کی نیت سے ہو رہا ہے عبادت کی نیت سے نہیں ہو رہا ہے اسی طرح عجر و ثواب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں کہ انسان جو نیک کام کرتا ہے اسے دس گنا عجر ملتا ہے بعض وہ خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جنہیں ان کے عمل پر سات سو گنا حصہ عجر ملتا ہے بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیمانے توڑ دیتا ہے اور بے حساب عجر دے دیتا ہے یہ فرق کیوں آ رہا ہے یہ فرق ان کی نیتوں کے خلوص کی وجہ سے آ رہا ہے ان کی نیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی جو تڑپ ہے جو طلب ہے وہ ان کی عجر کو بڑھا رہی عزیز طلبہ و طالبات ہمارے سامنے بہت سی احادیث طیبہ سے ایسی مثالیں ہیں غزوہ تبوک کئی سو کلومیٹر صحابہ اکرام سفر کر کے گئے کئی لوگ وہ تھے جو نہیں جا سکے تو تبوک کی رحم حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تمہارے کئی بھائی ایسے ہیں جو مدینہ میں ہیں مگر جو محنت ہم کر رہے ہیں جو مشکت ہم اٹھا رہے ہیں اللہ انہیں اس عجر میں شریک کر رہا ہے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہم تو آئے ہوئے ہیں پریکٹیکلی وہ تو مدینہ بیٹھے ہوئے ہیں کہا ارادہ ان کا بھی آنے کا تھا مجبوری انہیں ان کو نہیں آنے دیا اس لیے ان کے ارادے کی وجہ سے انہیں یہ عجر و ثواب مل رہا ہے اور ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے کوئی نیت کا بہانہ بنا کر کوئی غلط کام ہو اصلاً جس کو شریعت نے غلط کہا ہو اصلاً ایک کام حرام ہے اللہ نے کیا ہوا ہے کوئی کہے جی میں یہ اچھی نیت سے کر رہا ہوں تو اچھی نیت سے غلط کام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ انسان کئی کام وہ ہیں جو مباہات ہیں ہم کیا کھاتے ہیں ہم کیا پیتے ہیں ہماری سونے کی ٹائمنگ کیا ہے ہماری جاگنے کی کیا ہے ہم واک کتنا کرتے ہیں ایکسرسائز کتنا کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کسی کو گفٹ کرتے ہیں اگر یہ کام بھی اچھی نیت کے ساتھ ہو جائیں تو ان مباہات کو بھی حسن نیت عبادت بنا دیتی ہے اور آخری بات جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر کوئی عمل بظاہر عبادت ہو لیکن اس کے پیچھے اگر نیت اچھی نہ ہو تو وہ عبادت ہونے کے باوجود قبول نہیں ہوتا بڑی معروف حدیث پاک ہے قیامت کے دن عالم کو شہید کو مالدار کو پیش کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے ہم نے عالم کہے گا مال خرچ کیا تاجر مالدار کہے گا میں نے سخاوت کی شہید کہے گا آپ کی خاطر میں بہادری کے جوہر دکھا کے مر کی آیا ہوں اللہ سب کو ریجٹ کر دے گا کہ تمہارے مقاصد دنیا کے اعتبار سے تھے تمہارے مقاصد مجھے راضی کرنے والے نہیں تھے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جو آمال کرتے ہیں ان کے اندر حسن نیت کو بھی پیدا کریں